بہت سارے کسان دوست جو ہیں مکئی میں جو ہے وہ اس کی چھلی کے اوپر کیڑا لگ رہا ہے اور یہاں پہ چوٹی کے اوپر اور اس کے اوپر ایک بہت ہی جو ہے وہ ایسا کنٹرول میں یہ راپلائی کر رہے ہیں جیسے کہ کلور پیریفاس جو ہے وہ نیچے فلڈ کروا رہے ہیں جو کہ پیسے کا بھی زیاہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت کا بھی زیاہ ہے کیونکہ وہ جو کلور پیریفاس آپ کھیلیوں میں فلڈ کریں گے وہ کبھی بھی جو کیڑا جو ہے وہ اس چھلی کے اوپر لگا ہے اس کو کنٹرول نہیں کرے گا اب اس کے اوپر جو کیڑا لگ گیا ہے وہ اس کے اندر چلا گیا ہے اور اس نے اس کو کھانا ہی کھانا ہے اور وہ کھائے گا کتنا تقریباً یہاں تاکہ اس کو جہاں تاکہ میرا یہ انگوٹ ہے یہاں تاکہ اس کو کھائے گا اور اس کے بعد یہ رک جاتا ہے بزاتے خود اور یہاں پہ اس کا یہ پیوپا بن جاتا ہے ہیبرنیشن میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے آگے ڈیمج نہیں کرتا آپ چاہے اس میں کلور پیری فاس فلڈ کریں یا نہ کریں اس نے اتنا کھانا ہی ہے اب اس میں ہو کیا سکتا تھا احتیاطی تدابیر آپ لے سکتے تھے اس حملے کو روکنے کے لئے اس میں یہ تھا کہ جب آپ کی فصل پولینیشن سے پہلے جب وہ چھلی بنا رہی تھی تو ایک سپری جو ہے وہ آپ سائیڈوں پہ جو آپ کی انجن والی مشین ہوتی ہے اس کی مدد سے کورا جن کا کار دیتے بیس ایمل اس میں ڈال کے ایک ٹینکی میں پچیس لیٹر والی اور جب یہ پولینیشن ہو جاتی یعنی کہ یہ اوپر سے تھوڑے سے بلیک ہو جاتے تو اس وقت فوراں اس کے بعد آپ ایک دوسرا سپری جو ہے کناروں پہ کر دیتے تو یہ آپ کی فصل جو ہے وہ محفوظ رہنی تھی اس کیڑے کے حملے سے جو اس کے اندر چھلی کے اندر لگتا ہے اب جب یہ لگ چکا ہے تو اس وقت جو ہے کوئی بھی آپ چیز اس پہ اوپر سپری کریں گے تو وہ فضول ہے آپ اپنے ٹائم اور پیسے کا زیاہ کر رہے ہیں اور آج ہی ایک دوست کے پاس میں گیا تھا وہ کافی سارے لیٹرز جو ہے کلور پیری فاس کے منگا کے بیٹھا ہوا تھا اس کے نیچے فلڈ کرنے کے لیے تو وہ فضول خرچی ہے کلور پیری فاس جو ہے وہ سسٹیمک ایکشن والا نہیں ہے وہ پودے کے جسم میں داخل نہیں ہوتا وہ کانٹیکٹ ایکشن والی انسیکٹی سائیڈ ہے اور اسی وقت وہ اثر دکھاتی ہے جب وہ کیڑے تک اب یہ طریقے کار فضول خرچی نہ کریں اس میں نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ چھلی جو ہے وہ تقریب بنا دی انچ تک کیڑا جائے گا اور اس کے بعد وہ بزاتے خود رک جاتا ہے اب یہاں پہ جب یہ کیڑا لگ جائے تو تھوڑا بہت ڈیمج کرتا ہے اس کے اوپر فنگس لگ جاتی ہے اس کا تھوڑا سا جب خریدنے لگتے ہیں تو ریٹ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن اب جب ہو چکا ہے تو مزید خرچہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان میں نہ لے جائیں جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا لیکن مزید خرچہ فضول میں کر کے نقصان کی طرف نہ جائیں کلور پیری فاس فلڈ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے نیکس فصل میں آپ پلان کریں کہ جب آپ کی پولینیشن کا وقت آئے تو اس کے اردگرد جو ہے جب چھلی بننے لگے تو اس وقت ایک سپریے کروائیں اس کے اردگرد اور جب پولینیشن ہو جائے تو پھر ایک سپریے کروا دیں کیونکہ اس کے جو پروانے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور باہر باری چار پانچ کھیلیوں پر وہ انڈ دیتے ہیں اور پھر وہاں پر کیڑے لگ جاتے ہیں دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آپ اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں برکت اطاف فرمائے آپ کی فصلوں کی پیداوار میں برکت اطاف فرمائے آپ اشر کی نیت کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ